ایک شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا صحیح بخاری میں موجود ہے فرمایا یہ نیک آدمی ہے اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے حاجلن صالحن حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے جو بالگ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا جو حاج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے جنہوں نے ساٹھ سال مکہ اور مدینہ میں فتوہ دیا صحابہ ان سے فتوہ لینے آتے تھے جو بدر کی جانگ میں بھی گئے اہد میں بھی گئے پر معبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے ابھی واپس جائیے خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جانگ میں شریک ہوئے مستدرک میں موجود ہے حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلی ہیں آئیں میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے اڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا کون ہے بھلا حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بالی نہیں ہوئے تھے مسلمان ہو گئے اور زندگی ساری مسلے سے لگ کے گزاری عبادت کی ریاضت کی تقوی جد و جہد معاملہ فہمی جہاد والد امیر المومنین ہے لیکن سبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو میں جہاد کرنا چاہتا اور جہاد بھی سپاہ سالار بن کے نہیں سپاہی بن کے کرنا چاہتا سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا صحابہ ان سے فتوہ لیتے تھے مسائل حاج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے اور فتوہ دینے میں اتنے محتاط تھے حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے غور کر کے صحابہ فرما کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے جو ایک منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لے کے ایک منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا تحقیق کروں گا اگر پتا چل گیا تو بتا دوں گا فوراں کہہ دیتے تھے ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے سوچنے لگ گئے ہمارے ہم نہ لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے یہ شوق بڑا خطردانک ہوتا ہے اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نانا پیدا کریں اگر آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تا صحابہ سے کہ وہ درخت تو کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے اور میں نے جواب نہیں دیا کیوں نہیں دیا فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے فاروق آزم بیٹھے مولا علی بیٹھے بزرگوں کی موجودگی میں میں جواب دیتا پھر ہو یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ صحیح نہیں ہوتا یہاں تو بڑے لوگ امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے وہ تو زنگ لگ جاتا ہے اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بدعزمی ہو جاتی ہے یہاں تو جس کو چھے مسئلے آ جائیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا وہ کہتے ہیں پہلے انٹریو لوں گا تیرا کہ پورا تجھے آتا ہے پھر آگے چلے گا اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے میں بتاؤں کہتے ہیں میرے شیخ مسکرا پڑے کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا پر تیری ابھی مری نہیں پھر تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں کچھ دیر چھوڑ دے سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں مفتی مدینہ ہیں مفتی مکہ ہیں لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں بڑے بڑے استمباد کرتے ہیں قرآن و حدیث سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا جب دیر ہو گئی سوچتے سوچتے تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں نہ ہو جائے میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ہم نے کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب اور جب کہنا نہیں آتا تو فوراں کہنے لگے عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ رابط تیرا بھلا کرے اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ جس کا پتا نہ ہو اسے کبھی کرنا جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ غوتہ زنی نہ کرنا بلا وجہ غوتہ زنی نہ کرنا یہاں یہاں کا ہمارے صوفیانے یہاں کا علم و باس کریں ہو یار ایک کوئی عرف دینوں درکار صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرک پھر بات کر علم بڑا تھا تقوی بڑا تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ غریب پروری بڑی تھی ایک مندہ خیرات لے کے گیا ہے وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے اچھی کیا کی در پلا تو پھر آگئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے کرزہ لے کے کہتے ہیں یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا ہے ایک دفعہ تم درہ دے دو میں تمہیں دے دوں گا اس کو دینا ہے جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دستر خان پر بیٹھنا جاتا نہیں گزارا ہوتا اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں عالی غزائیں کھا رہے ہیں اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے بھائی مجبور بیٹھا ہے سسلالی رشتے دوروں میں لوگ مجبور بیٹھیں عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں یتیم غریب مسکین اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا نراز نہ ہونا کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے ہاس کھیل کے ہو جائے پریشان نہ کیا جائے سائل کو یہ کتنا اچھا ہے ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک ہونٹنی پہ بیٹھے تھے ہونٹنی بڑی پیاری لگی بڑی خوبصورت تھی بڑی بہترین تھی بڑی صاف ستری تھی تو دو تین دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے بڑی خوبصورت ہے دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالہ ہے آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی الکی پھلکی ہے جی بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی فلام عاملہ بھی اس کا بڑا زہی ہے وہ اتنی پساندہ ہی اٹھنی تو اٹھنی سے اتر تھی فوراں کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو یہ زیادہ پیاری ہے اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے کیوں ایک بھاریک نکتہ صوفیہ نے بیان کیا ہے اللہ کے نیک مندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دھیل اللہ رسول کے مقابلے میں کوئی لجنانی چاہیے کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو رکاوٹ وہ کیا کہتے ہیں کچھرہ آگیا ہے اس کچھرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے کہتے ہیں نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا تھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں اُلت جائے سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بند ہے آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے زبردست غزاب کھا رہے تھے ایک صرف اس میں نہ ہلکا سا دانا ایسا ہے جو سخت تھا کچرہ آگیا روڑا آگیا تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل ہے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہوگی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے کئی دفعہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی شورت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے وہ درود و سلام کا ذکر کا عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی وہ جو کہا تھا نا امان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیوں کہا گیا تھا اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے ہمارا دل نہیں لگتا ہم بور ہوتے ہم پریشان ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شورت آگئی ہے شورت کی محبت آگئی ہے دکھاوا آگیا ہے مال آگیا ہے کئی کئی قسم کے ہم نے بہت ماز اللہ کٹھے کر لیے اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک گدہ تھا ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانورے بڑا دیمہ ہے بڑا اچھا ہے سواری بھی کرتے تھے اس پر اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے اور بھی کئی کام جانوروں کا چارہ بھی اس پر اکل آیا جاتا تھا بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدہ بڑا اچھا ہے بڑا امدہ ہے اب بعض چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے گھوڑا رکھا ہوتا ہے جانور رکھے ہوتے ہیں ان کی پوری توجہ انہماغ ہم دیکھتے تھے دیاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بیچتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کے نہیں بھینس کو نکالا کے نہیں تو انہیں باڑے سے دور چھاؤں کا خیال کیا کے نہیں وہ چیز ذین میں آ جاتی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گدہ چونکہ بڑا پیارا تھا بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمہ تھے تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے بڑے کام ہو جاتے ہیں آپ کا بھی خیال تھا حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لے گا اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی کہنے لگا حضور وہ سارا معلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے آپ فرمانے لے گا جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے میرا بھی ہو گیا ہے لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب ورسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو آزم بلا سے آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھوک دو جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے رستے میں آتی ہیں فرمائے اس کی طرف توجہ ہونے لگی لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا مزاج تھا طبیعت تھی طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو اس کی تعریف ہو خیر کے جملے ہوتا کہ دینداری پھیلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو غلام ازاد کرانے کا بڑا شوق تھا دیکھنے ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے وہ اس کا پابند ہے بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ غلام ایک ہزار سے زیادہ غلام آپ نے ازاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے تو نظر کرتے تھے جو غلام زیادہ نمازیں پڑھتا اسے ازاد کر دیتے تو غلاموں نے اس طرح کیا انہیں پتہ چل گیا انہوں نے بینہ لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا ازاد کر دیتے ایک دن آپ کے بیٹر کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں آپ ازاد کر دیتے ہیں بعد میں پتہ نہیں پانچ بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ حضور پتہ ہے فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو رب کے نام پر دھوکہ دے روز دے میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی حضور کا ذکر آتا تو رو پڑھتے ہیں ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے ہیں جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے ایک درخت کا پتا چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے اس کا خیال کرتے کہتے ہیں یہ درخت ہمیشہ ترو تازہ رہے یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے مسجد نبی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیڑھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے حضرت عمر کو سلام کرتے پیر سننے ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو پیر ٹھیک ہو جائے گا تو فوراں کہنے لے گئے یا محمد صلی اللہ علیہ اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے علا عدب المفرد میں خود امام بخاری لکھتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یا محمد کا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے لوگ محبت کرتے حجاج بن یوسف جب حکمران بنانا تو بڑا ظالم تھا اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے گھومیں بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا بادشاہ ہم میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے اس نے ایک دفعہ جمع پڑھاتے پڑھاتے ماز اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف کوئی بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے صلح پسند تھے لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جررت کا مظاہرہ کرتے ایک دفعہ اہلِ کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا چونکہ آپ مفتی تھے لوگ مسئلے پوچھتے تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے کفڑے نافاک تو نہیں ہوتے تو سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیئے اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لئے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو جاؤ پہلے کشاد کی پیدا کرو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا پہلے کشاد کی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لئے پھر مسائل پوچھنا حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی آپ نے ٹوک دیا آپ نے ٹوک دیا تو پھر حجاج نے سادش کی اوہ خو اللہ والوں کے خلاف جو سادشے ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں بڑے جال بنے جاتے ہیں بڑا حسد کیا جاتا ہے بڑی تکلیف دی جاتی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے محبوب یہ لوگ تجھے حسد کرتے ہیں حسد من اندیان فوسیم ان کے دلوں میں تیرے لئے حسد ہے حسد کرتے ہیں لوگ دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین حجاج نے کیا کیا اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجا ہوا اور چونکہ حاج کے موقع پہ بڑا راش ہوتا ہے لہذا حاج کے موقع پہ لے جانا حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزریں بادشاہ میں ہوں لوگ ان کے پیچھے جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبھو دینا جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بکشا اتنے اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہما چما کیسے کھاتے میں آج کس بات کا شکوا کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پیر سے گزرے تو اس نے پیر میں چبھو دیا خنجر وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمار داری کرنے چلا گیا یہ دیکھو یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حاج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا اسی نے مجھے زخم دیا ہے گویا فرمانے لگے ظالم توں خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمار داریاں کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا تقریباً پندرہ سو کے لگ بگ سولہ سو کے لگ بگ آپ سے احادیث مروی ہیں زندگی حسین گزاری حضور کی خوشبویں ہر وقت آتی رہیں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خزیفہ حضرت جعبی بن عبداللہ یہ تینوں جلیل و قدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانی کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے بڑا نام رات بھار عبادت کرتے اور دن کو زہر سے اثر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں